لگی کے لگی ازل کا ہم پر کڑھو احسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں آج کے انوان کے حوالہ سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں ربیز الجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا شرح فاصل کیا ہے بڑا سادہ سا درجمہ اس کا مفہوماً عرض کر دیتا ہوں کتاب انت اللہ علیکہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی لِتُقْ رِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْلُّورِ اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اتا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے آپ کے جو کتاب آپ کے قلبِ اتھر پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور اتا کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضور کے علاوہ بھی کوئی اندھیروں سے نکال کر نور اتا کرتا ہے تو پھر قرآن پاک کی دوسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ ولی اللہزین آمانو یکرچوہم من الظلمانی لندور کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آتے ہیں اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آتے ہیں شکریہم من الظلمانی لندور اور وہ پھر اللہ ان بندوں کو اندھیروں سے نکال کر نور اتا کر دیتا ہے دو آیتیں ہمارے سامنے آئیں کہ نبی بھی اندھیروں سے نکال کر نور اتا کرتے ہیں اللہ بھی اندھیروں سے نکال کر نور اتا کرتے ہیں شرط تو نہیں ہوا نا دونوں آیتیں شرط تو نہیں ہوا چونکہ اللہ وہ کام جو کر رہا ہے وہی کام نبی بھی کر رہا ہے لوگوں کو اصل میں قرآن پاک کی دن لوگوں نے سٹیڈی کر رکھی ہے انہیں پتہ نہیں جب دو آیتیں برابر آئیں اور ایک کا حکم بندے کی طرف ہو دوسرا حکم اللہ بات اللہ شریف کی ذات کی طرف ہو تو پھر فضول میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ شرک ہو رہا ہے بلکہ معنی یہ ہوگا کہ جب ہماری نسبتیں یہ ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرح ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ وقی کی معنوں میں بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتا ہے جب نبی پاک کی طرف نسبت ہوگی تو اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندوں کو روح رکا کر دیتے ہیں میں کوشش کروں گا اپنے قرآن کو سبجانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرت عباس صحابہ اکرام کی مجلس حضور نے حرمایا میرے چچہ کو بلایا جائے حضرت عباس تشریف لائے حضور نے فرمایا میرے چچہ کہاں پر ہیں پتہ کسی آواز کیا آئی جی میرے آقا یہ کتنا خوش رسیب چچہ ہے جس کو نبی پدا رہے ہیں یہ تو نہیں کہہ رہا جی فتیجے میں آ رہا ہوں یہ چچہ کہہ رہا ہے میرے آقا میں حاصر میں آپ کو غلام حاصر ہو چکا میں آپ کو غلام حاصر ہو چکا چچہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس سے مصطح کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچہ مجھے بتائیں نا میرے بچپن کے کچھ حالات بچپن کے کچھ والیات سنائیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں یہ بتاتا ہوں آپ کے بچپن کے حالات اور یہ حضرت عباس ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بڑے آپ نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے تو آپ نے فرمایا تھا بڑے تو رسول پاک ہیں پیدا پہلے میں ہو گیا یہ محبت کا ایک انداز تھا آپ کے چچہ کا یہ غلامی کا دم کرنے والے تھے اب یاد رکھیں گا میں نے آیت پڑھی کہ نبی اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو نور عطا کرتا ہے چچہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچپن کا واقعہ میں بتاتا ہوں جب آپ کے گھر میں میں گیا تو میں نے آپ کو بودھ میں لینا چاہا میں نے پنگوڑے میں دیکھا آپ کی پیشانی سے بھی نور نکل رہا تھا آپ کے سائد میں بھی نور تھا آگے پیچھے ہر طرف نور ہی نور تھا اور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ میں نے آپ سے پوچھا بچہ بیدا ہوا ہے تو سیدہ آمینہ کہہ رہے ہیں لگے خارجہ بیوی نور بچہ تم کہتے ہو مجھ سے ایک نور نکلا ہے جو خود نور ہو اللہ جسے نور بنا کر بیجے جو خود نور ہو نوری لبادے میں ہو اللہ اسے نور بنا کر بیجے قرآن اسے نور کہے اور ماں اسے نور کہے چچا اسے نور کہے قرآن کہتا ہے اے نور والے نبی ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور عطا کر دو یہ بٹک کی ہوئی انسانیت اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے تمہیں جا کر انہیں ہدایت کا رستہ دکھانا ہوگا فرمایا انہیں جا کر ہدایت کا رستہ دکھاؤ اور جو جو آپ کی اتماع کرتا چلا گیا میں لگ بادہ کرتا ہوں اس ایمان والے کو میں اللہ بھی نور عطا کر دو صحابہ اچھا یہ تو نور کی بات اور یہ ہدایت کی حوالے سے بھی ہے اور دوسرا نور جو بظاہر لوگوں کو نظر بھی آتا تھا صحابہ اوہر کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رات ہو گئی اب اندیرہ تھا نا یہ ٹارچ تو نہیں تھی جسے رستہ رہ در آتا صحابہ نے اس کی حضور حضور رستہ بڑا کٹھن آئے اور رات کا بھی بیٹھ سکی ہے کمری والے آقا ہمارے پاس روشنی نہیں ہے صحابہ نے چھڑی اٹھائی ہی تھی حضور نے اس چھڑی پر ہاتھ دے رہا وہ چھڑی اتنی چمک رہی تھی کہ دونوں صحابہ مسجد نبی سے نکلے انہیں رستہ برکل صاحب نظر آ رہا اور جب ایک کا گھر آ گیا اب دوسرے نے جانا تھا دونوں کا رستہ جدا ہونے لگا چھڑی کو توڑ کر دونوں نے الگ الگ کیا اس چھڑی اس کے ٹکڑے سے بھی نور نکل رہا تھا اس سے بھی نور نکل رہا تھا اور ایک تہاں مصطفیٰ آپ نے گھر میں تشریف لے آئے تھے سیدہ عائشہ پاکو سی رہی تھی اور آپ کو وہ کپڑا سیتے سیتے سوئی گر گئی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی مصطفیٰ کریم تشریف لے آئی عائشہ پرشان کیوں ہے میں کپڑا سی رہی تھی سوئی کھو گئی ہے مصطفیٰ کریم مسکرانہ شروع ہو گئے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے آپ کہتی ہیں کہ جب مصطفیٰ مسکرائے مبارک دندان سے ایسا نور نکلا میرا پورا گار روشن ہو گیا مجھے کھوئی بھی سوئی جب دندان مبارک شہید کیا گیا تھا تو کفار یہ سوچ رہے تھے کہ اب چہرے کی ایک بناوٹ ہوتی ہے دانت نہ ہو تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے تدیل ہو جاتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے حضور کو خود دیکھا جب دندان مبارک شہید کیا گیا اب وہ اور زیادہ اتنا خنصورت ہو چکا تھا کہ بس اگر نفی کے ممبر پر رسول اللہ بیٹھتے تھے صحابہ نے بھی دندان سے روشنی نکل کر بکھیرے کر رہی ہیں میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے بلکل شرابہ ہور منا کر بے جائے تو یہ مصطفیٰ کریم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر پور ادا کرتے ہیں وقت کا میں اور احادیث زاد المعاد کتاب کا نام ہے جلد ہے اس کی دو ابن قیم جوزی آپ نے دکھائے کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے فضالہ اس کے ابن کا نام ہے عمیر فضالہ بن عمیر اس نے دیکھا کہ دن بدن اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور محمد راوی ایک شخص لوگوں کو ہمارے اباؤ اجداد کے دین سے ہٹا کر اپنے نئے دین کی طرح بلا رہا ہے تو اس طرح تو دین ختم ہو جائے گا ہمارے اباؤ اجداد کا اس نے کہا کیوں نہ میں محمد عرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دماغ کر دوں گا خنجر اس نے لیا اور مصطفیٰ کریم کو تلاش کرنے لگا وہ تلاش کرتا کرتا اس نے حرم میں پہنچا کیسے نے بتایا حضور تغاف کر رہے ہیں وہ حضور کے قریب پہنچا تو اس نے کہا چون ہی موقع ملے گا میں نے پوزیشن سمائے کی ہے اور میں محمد عرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وار کروں گا عصہ ختم کر دوں گا اسے نہیں پتا تھا مصطفیٰ کی نظر جس پر پڑ جائے اس کی زندگی بھی بدل جایا اسے نہیں پتا تھا جو مصطفیٰ کو دیکھ لے اس کی بھی زندگی بدل جایا کرتی ہے خضالہ کی نظر حضور پہ بڑی دل کی دنیا تو پہلے ہی بدلنے والی تھی حضرت فضالہ کی نظر پڑی اگر حضور کی نظر پڑی حضور نے تواف روکا اور سیدھے حضور کی تریبہ آگئے حضور نے فرمایا خضالہ کس نیت سے آیا ہے خضالہ کہتے ہیں میں حقہ بگا رہ گیا کہ میں کبھی ملاقات ہی نہیں تھی میں نے رسول اللہ سے میرے نام لے کر کہہ رہے ہیں خضالہ کیسے آنا ہوا دل میں کیا نیت رکھتا ہے کہتے ہیں میں نے تو جھوٹ بولا اسلام قدول نہیں کیا تھا میں نے کہا کہ دل میں نیت کیا رکھتا ہوں میں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سین حرم میں پڑا حضور نے مسکرانہ شروع کر دیا خضالہ سچ تو بول خضالہ سچ تو بول جس نیت سے آیا تھا وہ بتا خضالہ ابھی کچھ بول نہ چاہتے تھے مصطفیٰ نے اپنا دستے مبارک دستے شکلت خضالہ کے سینے میں رکھا بس جو ہی رکھا تھا خضالہ یہ کہہ اٹھے کملی والے مصطفیٰ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا خضالہ کو انہیروں سے نکار کر مصطفیٰ نے نور ادا کر دیا تھا خضالہ کو نور ادا کر دیا تھا یہ خضالہ انہیروں میں بٹک رہا تھا اس خضالہ کو نہ پڑو اس کی حقوق کا پتا تھا یہ وہ خضالہ تھا جو مصطفیٰ کو مارنا چاہتا تھا بس اس نے کلمہ پڑھا خضالہ نے کلمہ پڑھا قروا بن مصور سقی کہتے ہیں پھر میں نے جنگ کے میدان میں دیکھا یہ وہی خضالہ تھے جب مصطفیٰ کریم کے چہرہ اقدس پر پانی پڑھتا تھا یہ پانی کو مصطفیٰ کے جسم اقدس اور چہرہ اقدس سے لگ لینے کے بعد زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے آگے بڑھ کر اٹھا لیتے پانی اپنے جسم کو سمال لیا کر لیتا قروا نے جا کر بتایا تھا تم کہتے ہو مصطفیٰ کے خون کو بہانا چاہتے ہیں میں ان کے علاموں کو دیکھ کے آیا ہوں جو پانی مصطفیٰ کے بطن سے لگ جاتا ہے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تو کون زمین پر گرانے کی بات کرتے ہیں تم کیسے خون گرا سکتے ہو مصطفیٰ نے ان صحابہ کو اندیروں سے نکالا تھا اور نور رہا کر دیا تھا حضرتِ بوزالہ پھر واپس جمپل دینا بار کہے رہے سانت سے تو ایک عورت جو ہر وقت حضرتِ خوزالہ سے منا کرتی تھی اس نے کہا خوزالہ میری بات سنو خوزالہ کی نکاحیں چکی ہوئی ہیں اور اوپر نہیں دیکھتے خوزالہ تجھے کیا ہو گیا ہے روزانہ مجھ سے بات کیا کرتا تھا آج تیرے انتظار ہو رہا ہے اور تُو نظریں چُڑا کے جا رہا ہے خوزالہ نے ایک یہ جبلہ کہا سن پہلے میں تیرے عشق میں جرہتا ہوا تھا محمدِ عربی کی نظروں نے مجھے اپنا عاشق بنا دیا ہے انہوں نے مجھے حقیقی نور کب سے مقارب دروا دیا ہے اب میں اگر دیوانہ ہوں تو آمینہ کلان جنابِ محمد مصطفیٰ مصطفیٰ نے ایسا نور عطا دیا ہے صامی نے محترم اکرما ابو جاہل کا بیٹا یہ صحابی رسول بات میں بن گئے تھی اب دیکھیں حضور کا درس ہے نا آمو سیرت کو بلا بیٹھے ہم میں سے اگر کوئی شخص کہتا ہے ہم حضور کے امتی ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں بس کلمہ ہی کیا تک اور دو چار نمازیں جو مل جاتی ہیں اس کیا تک پھر اس پر اتراتے بھی ہیں بڑا کمال کیا ہے دیکھیں لیکن حضور کی جو سیرت ہے اس پر عمل تو نہیں ہو رہا اس کو اپنے پلے باندھنے کے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہے اس کی مثال اکثر علماء دیتے ہیں کسی دنیا دار سے عشق ہو جائے نا تو وہ اس کی ڈیمانڈ اگر کرے گا کہ آج میری پسند کے کپڑے پہننا ہے تم نے بندہ کہتا ہے میں نہیں پہنوں گا اب مجھے اس کا جواب آپ نے دینا ہے اگر کوئی محبت کرنے والا یہ کہے کہ یہ میری پسند کے کپڑے آج آپ نے پہننا ہے وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں پہنوں گا خلا وقت پر مجھ سے ملنے آنا ہے بندہ کہہ میں نہیں آنا ہوں گا آپ بندہ ہیں اس کو محبت کہا جاتا ہے تو جب ایک دنیا دار کہے کہ میری پسند کے کپڑے بھی ہوں میری پسند کی باتیں بھی ہوں اور خلا وقت مجھ سے ملا جائے تو بندہ دوڑ کر چلا جائے تو پتا چلا اسے محبت ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کون ہیں حضور کے امتی ہیں کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ایک لگتا ہے کہ علامی رسول میں بہت قبول ہے کیا لگتا ہے نعرہ در امجھے بتائیں نبی کے علامی میں موت بہت قبول ہے تو نماز